کہ جو قومی اسیمبلی کے قوانین کے تحت two clear days چاہیے ہوتے ہیں کہ جب آپ کوئی قانون پاس کرائیں تو کم سے کم دو دن دیں کہ اس کے ممبران اس کو پڑھ سکیں اس پہ رائے بنا سکیں اس کا مطالعہ کر سکیں انہوں نے وہ دو دن کی شرط کو بھی ختم کیا اور بلڈوز کر کے تمام انتخابی قوانین پاس کرائے جس سے اپوزیشن نے اختلاف کیا تھا ہمارے تجاویز اس کے ساتھ منسلک تھیں کوئی کوشش نہیں کی کہ اتفاق رائے ہو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی اگلا الیکشن چورانا چاہتی ہے اور ہم اسے چورانے نہیں دیں گے اگر یہ مثال قائم ہو گئی کہ کوئی بھی حکومت یک طرفہ طور پہ انتخابی قوانین میں ترمیم کر سکتی ہے تو پھر ہر وہ حکومت جو کل کو آئے گی وہ اپنی مرضی کے الیکشن لاؤز میں تبدیلی لائے گی اور الیکشن کو چورا کے دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی یہ ایک اتنا خطرناک پریسیڈنٹ ہے کہ اگر ہم کسی بھی حکومت کو یہ حق دے دیں کہ وہ یک طرفہ انتخابی قوانین کو تبدیل کرے تو پاکستان میں ازاد منصفانہ الیکشن کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا اور حکومت نے یہ قانون پاس کرا کے ایک نئے بہران کی بنیاد رکھ دی ہے اور اگلے الیکشن کو آج ہی سے متنازع بنا دیا ہے اور میں آپ کو دو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں جو اس قانون کے تحت نہائیت سنگین ہے حکومت نے حلقہ بندی کی بنیاد عبادی کی بجائے ووٹر ریجسٹریشن کو بنا دیا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پسماندہ علاقے جہاں پہ ووٹر ریجسٹریشن کی کمی ہے جو لوگ ابھی ریجسٹر نہیں ہوئے عبادی کے وہ ڈس انفرنچائز ہو جائیں گے اور کن علاقوں میں نسبتاً ووٹر ریجسٹریشن کام ہے بلوچستان کے اندر خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقے سندھ کے کچھ پسماندہ علاقے پنجاب کے کچھ پسماندہ علاقے جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پر ووٹر ریجسٹریشن کام ہوتی ہے اسی طرح خواتین کی ووٹر ریجسٹریشن کام ہوتی ہے یا اقلیتوں کی بھی ووٹر ریجسٹریشن کام ہوتی ہے جہاں پہ تعلیم نہیں ہے تو ہمارے وہ تمام ملک کے حصے جو پسماندہ ہیں اور وہ تمام طبقے جو پسماندہ ہیں جن کی ووٹر ریجسٹریشن میں کمی ہے ان سب کو ہم ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے ووٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں آپ کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ انتخابی عمل سے باہر رہیں اور جو لوگ ریجسٹر ہیں ہم انہی کے ساتھ حلکہ بندی کریں گے اس کا فائدہ کس کو ہوگا اس کا فائدہ شہروں کو ہوگا اور ترقی آفتہ علاقوں کو ہوگا اور یہ جو شرط ہے یہ انہوں نے اپنی ایک اتحادی جماعت کے فرمائش پہ رکھی ہے تاکہ کراچی میں دو سیٹیں بڑھ جائیں بلوچستان اور خیبر پختون خاصے سیٹیں گھٹ جائیں یہ کس قسم کی آپ سیاسی رشوتیں بانٹ رہے ہیں کہ جس سے آپ پاکستان کے وفاق کو چیلنج کر رہے ہیں پاکستان کی آبادی کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں ہمیشہ ہلکہ بندی کی بنیاد آبادی ہوتی ہے تاکہ ہر پاکستانی شہری ہلکے کے اندر آئے ہلکے کی تقسیم میں اس کا وزن آئے اور پھر ان کے ووٹ بنایا جائیں یہ اگر کسی کا ووٹ نہیں بنا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے باہر پھینک دیا جائے ترازو سے اس کا ووٹ بنایا جانا چاہیے اور اس کو بیچ میں شامل کیا جانا چاہیے تو یہ ایک بڑی خطرناک تبدیلی ہے کہ ہلکہ بندی کو عبادی کی بجائے ووٹر ریجسٹریشن کے اوپر لے گئے ہیں دوسری اہم جو خطرناک بات ہے کہ ووٹر لسٹ کی جو کسٹوڈین شپ ہے وہ الیکشن کمیشن سے نکال کے نادرہ کو دے دی ہے اگر نادرہ ووٹر ریجسٹر مینٹین کرے گا ووٹرز کا یہ تو پھر حکومت کے پاس آ گیا اگزیکٹیو اثورٹی کے پاس آ گیا حکومت جیسے چاہے مرضی چاہے ووٹرز لسٹوں میں جس کا مرضی نام نکال دے جس کا مرضی ڈال دے جس کو مرضی آگے کر دے جس کو مرضی تبدیل کر دے اور وہ ووٹرز لسٹوں کو منپلیٹ کر کے الیکشنوں پر اثر انداز ہوگی ووٹر لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی پراپٹی ہے اس سے نہیں لی جا سکتی یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے ازاد اور منصفانہ الیکشن کے اوپر جو حکومت نے کیا ہے اسی طرح جو ای ووٹنگ اور اوورسیز ووٹنگ ہے جو الیکٹرونک ووٹنگ مشینے ہیں نہ ابھی تک ان پر کوئی سٹڈی ہوئی ہے پائلٹ پروجیکٹ جس نے کامیاب قرار دیا ہو جو پائلٹ پروجیکٹ ہوا تھا اس نے انہیں ناکام قرار دے دیا تھا انہیں انفیزبل قرار دیا تھا اور اسی طرح نیوزی لینڈ کے اندر فن لینڈ کے اندر جرمنی کے اندر آئرلینڈ کے اندر بہت سے ترقیافتہ ممالک اس باملے میں فیصلہ دے چکے ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں سیکرسی منٹین نہیں ہوتی اور یہ ہیک فری نہیں ہے ہیک کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ آن لائن مشین کے ذریعے ہیک کر سکیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین میں سرکٹس ہوتے ہیں اس میں چپس ہوتے ہیں آپ تین لاکھ مشینوں میں سے پچیس ہزار مشینوں کے اندر اپنا چپ لگا دیں جو ایک خاص طرز کا نتیجہ نکالے تو آپ کا کام ہو گیا اور یہ مشینیں کس کے قبضے میں ہوگی کیا یہ مشینوں کی شفافیت ہوگی کسٹڈی میں کیا کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ اس میں سے بیس پچیس ہزار مشینوں کے اندر کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی ہے تو یہ بڑے سیریس تحفظات ہیں لیکن جو حکومت کی بیتابی اور بیچینی ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ جیسے انہوں نے پچھلی دفعہ آٹی ایس کے ذریعے اپنا نتیجہ نکالا تھا یہ اس دفعہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے اپنا نتیجہ نکالنے کی سکیم بنا رہے ہیں ہم یہ سکیم کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستانی ووٹرز کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالے یہ بات ٹکنالوجی کی نہیں ہے وہ ایک وکیل صاحب ہیں ایک وزیر ہیں فواد چودری صاحب وہ بڑے افلاتون بنتے ہیں ٹکنالوجی کے میں انجینئر ہوں مجھے پتا ہے ٹکنالوجی کیا ہے مجھے پتا ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کیا ہے فواد چودری صاحب نے اگر رائے دینی ہے تو وہ بتائیں کہ قتل کے ملزموں کو زمانت کیسے کرانی ہے وہ بتائیں کہ کسی قبضے کے اوپر سٹے آرڈر کیسے لینا ہے اس کے اوپر اپنا مہرانہ رائے دیں تو ان کی بات مانی جائے گی لیکن وہ ہمیں ٹکنالوجی پڑھانے کی کوشش نہ کریں ہمیں ان سے زیادہ ٹکنالوجی کا پتا ہے میں خود انجینئر ہوں تو لہٰذا الیکٹرونک ووٹنگ مشین اگر کوئی حال ہوتی تو امریکہ جیسا ملک برطانیہ جیسا ملک جرمنی جیسا ملک جن کے پاس وسائل بھی ہیں اور جہاں ٹائم کی بہت زیادہ قیمت ہے ہم سے زیادہ وہ لوگ ٹائم کے بارے میں حساس ہیں تو وہ یہ سب اختیار کر لیتے اسی طرح جو اوپوزیشن اوپوزیز پاکستانیز کے ووٹوں کی مخالف نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو پیرس میں رہ رہا ہے جو سین فرنسسکو میں رہ رہا ہے جو لنڈن میں رہ رہا ہے اس کو نارو وال کے ہلکے کے مسائل کا کیا پتہ ہے اس کو لالا موسیٰ کے مسائل کا کیا پتہ ہے اس کو جیکب آباد کے مسائل کا کیا پتہ ہے اس کو کلات کے مسائل کا کیا پتہ ہے اسے سوابی کے مسائل کا کیا پتہ ہے یا کالام کے مسائل کا کیا پتہ ہے اس سے تو آپ پوچھیں کہ لندن کی آب و ہوا کیسی ہے لندن کی جو میس ٹرانزٹ ہے وہ کیسی چل رہی ہے نیو یورک کے اندر کرائیم کی سیچویشن کیسی ہے تو ایک شخص جو بیرونے ملک بیٹھا ہے وہ ہمارے ملک کے حالات سے باخبر نہیں وہ ہمارے حلکوں میں ووٹ نہیں دے سکتا لیکن چونکہ اوورسیز پاکستانی ہمارا اساسہ ہے تو ان کے لیے نشستیں مقصود کی جا سکتی ہیں وہ اپنے نمائندے بھیجیں قومی اسیملی کے اندر بجائے اس کے کہ وہ ہمارے علاقوں کی سیاست جن کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں انہیں ووٹ دے کر آن لائن انٹرنیٹ کے نظام کے ذریعے ان کے ووٹوں کو ہیک کرنے کا دروازہ کھولا جائے پوری دنیا میں ثابت شدہ ہے ایف بی آئی نے سابر سیکیورٹی یونٹ نے کہہ دیا ہے ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کہہ دیا ہے دنیا کی ہر جمہوریت نے کہہ دیا ہے کہ آن لائن ووٹنگ سیف نہیں ہے ہیک ہو جاتی ہے کون اس بات کی زمانت دے گا کہ پاکستان دشمن ایجنسیاں جن کے پاس سائیبر اٹیک کرنے کی صلاحیت ہم سے بہت بہتر ہے وہ پاکستان کے آن لائن نظام ووٹنگ نظام میں داخل ہو کے ہمارے انتخابی نتائج سے نہیں کھیلیں گے کون اس کی زمانت دے سکتا ہے تو یہ تو ایک ایسے دروازے کھول رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے پاکستان کی جو خودمختاری ہے جو پاکستان کی اندرونی سیاست ہے اس میں بیرونی مداخلت کے دروازے کھل جائیں گے لہٰذا یہ حساس موضوعات ہیں ان کے اوپر آپ آپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھیں الیکشن کمیشن تک کو نہیں پوچھا اور الیکشن کمیشن کی رائے کا انتظار نہیں کیا آپ نے خبر سنی ہوگی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ حکومت کے پاس کردہ قانون کا جائزہ لے گا کہ یہ کیسا قانون ہے اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے الٹی گنگا پہ رہی ہے پہلے الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ ہم تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے تو یہ وہ پاکستان کے ساتھ مزاق ہے جو بدترین انداز میں یہ لوگ کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے چونکہ آٹھ الیکشن ہار چکے ہیں پی ٹی آئی کو پتہ لگیا ہے کہ اگلے الیکشن میں اس کا سیاسی جنازہ اٹھنے والا ہے اب پی ٹی آئی اوور ٹائم کام کر رہی ہے کہ اگلا الیکشن چورانے کے لیے کون سا چور دروازہ وہ استعمال کر سکتی ہے لیکن پاکستان کے عوام کے ووٹ کو دوزار اٹھارہ میں تو چورا لیا ہے اگر اگلے الیکشن میں کسی نے چورانے کی کوشش کی تو ہر پاکستانی ہر پولنگ سٹیشن پر اپنے ووٹ کا پیرا دے گا اور کسی کو الیکشن چورانے کی اجازت نہیں دے گا تو یہ آج میں چاہتا ہوں کہ دو ایشوز ضرور قوم کے سامنے ہوں کہ یہ بجٹ کی نوائز میں دب نہ جائیں کہ پاکستان کی حمیت اور غیرت پہ کلبوشن یادیو کا قانون پاس کر کے حکومت نے حملہ کیا ہے یہ پاکستان کی غیرت کا سودا کیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے یہ کشمیر کا سودا کر چکے ہیں اور دوسرا جو انتخابی قوانین کائنوں نے بلڈوز کر کے قانون پاس کیا ہے اس کے پاکستان کے وفاق پر شدید اثرات مرتب ہوں گے بلوچستان اور پاکستان کے پسماندہ علاقوں کی سیاسی نمائندگی میں کمی ہوگی اور اس کے علاوہ آزاد منصفانہ انتخابات کے لیے دروازے بند ہو جائیں گے اور ایک نیا بہران کھڑا کر دیا اس حکومت نے جس کا ہم تمام اپوزیشن جماعتوں سے مل کر مسلم لیگ نون تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر رہی ہے اور رابطہ کر کے ہم ایک متفقہ لاحے عمل بنائیں گے اور حکومت کی اس سازش کو انشاءاللہ ناکام بنائیں گے دیکھیں پی ڈی ایم ایک ہم خیال سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے اور پلیٹ فارم ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو ہم خیال جماعتیں ہیں وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے لیکن پارلمنٹ کے اندر اپوزیشن کے بینچوں پر غیر پی ڈی ایم جماعتیں بھی موجود ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں ان کا تقاضہ ہے کہ ہم اپوزیشن کی صفوں میں کم سے کم انتشار کو موقع دیں لہٰذا مسلم لیگ نون پارلمنٹ کے اندر ہول آف اپوزیشن کے طور پر سب کو مل کر ان کا جو کردار ہے وہ ادا کرنے کے لیے جو بھی اس کی اپنی کانٹریبیشن ہے وہ کرے گی احسن اکبال صاحب کل سے سوشل میڈیا پر آپ کے ایک ٹویٹ کی بری بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کچھ شخصیات کو خوش کرنے کے لیے وہ ٹویٹ کیا ہے اور خوش کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ اگر انہیں اعتراض نہیں ہے تو کیا آپ ان کے ترگمانے یا نون دیکھیں دیکھئے میں نے تو میں نے تو ہر طرح سے اس بجٹ پر تفسرہ کیا ہے آپ نے میری وہ ٹویٹ نہیں دیکھی جس پہ میں نے سی پیک کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جو سی پیک کا سب سے بڑا منصوبہ ہے ایمل وان پشاور سے کراچی ریلوے ٹریک کا جس کے بارے میں یہ حکومت بہت دم بھرتی ہے اس کا معاہدہ دوزار سترہ میں ہماری حکومت کر گئی تھی اور اب اس پہ کام شروع ہونا تھا تین سالوں سے انہوں نے کام نہیں شروع کیا اس سال جس منصوبے کی لاغت ایک ہزار ایک سو انیس عرب ہے اس منصوبے کے لیے صرف چھے عرب روپے بجٹ میں مختص کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصوبہ ایک سو چھاسی سالوں میں مکمل ہوگا یہ آپ کی سنجیدگی ہے یہ آپ کی سی پیک کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے آپ دم بھرتے ہیں کہ ہم جو ہے ریلوے کے نظام کو جدید بنا رہے ہیں مسلم لیگ نون نے آخری سال ریلوے کو ترتالیس عرب کا ڈیولپمنٹ بجٹ دیا تھا آپ نے پچھلے دفعہ سولہ عرب دیا تھا اور اب تیس عرب ہے آج بھی تیرہ عرب کم ہے جو ہم نے دیا تھا ہم نے دوہزار سترہ اٹھارہ میں نیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے اکیس سو عرب کا بجٹ پیش کیا تھا اکیس سو عرب کا دوہزار سترہ اٹھارہ میں آج چار سالوں کے بعد آپ اکیس سو عرب کا ڈیولپمنٹ بجٹ پیش کر رہے ہیں اور اگر اس میں آپ انفلیشن ڈال لیں اور اگر آپ اس میں روپے اور ڈالر کی جو ادم ہوئی ہے توازن ہوا ہے اس کو ڈال لیں تو آپ کا یہ اکیس سو عرب جو ہے دوہزار سترہ اٹھارہ کے مقابلے میں میرا خیال ہے چودہ سو عرب بھی نہیں ہوگا تو آپ پاکستان کو آگے لے جانے کی بھی پیچھے لے کر جا رہے ہیں کس بات کی آپ تعلیہ بجا رہے ہیں کس بات کی آپ جشن منا رہے ہیں تو ملک کی ڈیولپمنٹ کا بیڑا غر کر دیا اور اسی طرح جو ملک کی سیکیورٹی ہے دیکھئے ملک کی سیکیورٹی ہر پاکستانی کے لیے بہت حساس ہے اور کل جب انہوں نے اس بات کو بڑا فقریہ پیش کیا کہ ہم نے تیرہ سو ستر ڈیفینس کا بجٹ پیش کیا ہے تو میں نے اس پہ انہیں آئینہ دکھایا کہ جناب آپ نے تو تین سال سے تقریباً تیرہ سو عرب پہ بجٹ فریز کیا ہوا ہے اس دوران تین سالوں میں بھارت نے باسٹھ فیصد اضافہ کیا دیفینس بجٹ میں مسلم لیگ نون کی حکومت جب دوزار اضافہ کیا تھا دیفینس بجٹ میں نہ صرف دیفینس بجٹ میں اضافہ کیا تھا بلکہ فیصد یونیورسٹیز کے اور ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں بھی جب ہم اقتدار میں آئے ہیں تو تین سو چالیس عرب کا پی ایس ڈی پی تھا اور ہم نے جب حکومت چھوڑی ہے تو اسے ہم ایک ہزار عرب پہ چھوڑ کر گئے تھے پاکستان کی تاریخ میں ہائیسٹ ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اور ہائیسٹ ڈیفینس بجٹ تھا اگر معیشت آپ کی توانہ ہوگی تو آپ اپنی ڈیولپمنٹ کی ضرورت کو بھی پورا کریں گے اور دفاع کی ضرورت کو بھی پورا کریں گے لیکن اگر آپ کی معیشت کو مفلوج اور بیمار کر دیا جائے گا تو نہ آپ اپنے سلامتی کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں نہ آپ اپنی ترقی کے تقاضے پورے کر سکتے ہیں تو اس حکومت نے پاکستان سے ترقی بھی چھین لی ہے اور اس کی سیکیورٹی کو بھی دعو پہ لگا دیا ہے کلبوشن کے اوپر کیا یہ جو دورہ سولی عرب تھا جس میں عمران کان بھی اور ہمارے سردورہ بھی وہاں پر گئے تھے کیا یہ اس کا شاکسانہ ہے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے تمام چیزیں کی گئی ہیں بیسیئر جس کے اوپر جو سابق حضیر آزم تھے ان کے اوپر بھی الزام رکھتا تھا کہ یہ اس کی سپورٹر ہیں اور آج یہ ہے کہ حکومت اس پارلیمنٹ کے اندر لا کے اسے اینارو دے دی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کے سامنے اصلیت آگئی ہے یہ کل تک ہمیں کلبوشن یادیو کے تانے دیتے تھے ہم نے تو اسے نہیں چھوڑا ہم نے تو اسے اینارو نہیں دیا آج عمران نیازی صاحب کلبوشن یادیو کو اینارو دے رہے ہیں آج عمران نیازی صاحب کے دور میں پاکستان اتنا کمپرمائز ہو گیا ہے کہ مودی سرکار کشمیر اچک کے لے گئی ہے تو کون پاکستان کا وفادار تھا اور کون پاکستان کا محافظ تھا ہم تھے یا یہ ہیں یہ ایک ایسی زلت ہے میں بیسیت میمبر قومی اسیمبلی سمجھنا ہوں اور میں نے کہا کہ یہ کالک کمز کا میں تو ملنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ پاکستان کا جو سب سے بڑا ایوان ہے یہ ایک بھارتی جاسوس کے نام سے قانون سازی کرے ہم پر کون سی توپ گھڑی ہے ہمیں بتائیں نا کہ ہمارے سروں پر کون سی توپ گھڑی ہے کہ ہم نے یہ زلت کا پیالہ پینا ہے یہ ان کی کمزوری ہے یہ ان کی پاکستان کی تباہی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ اس مقام پر آگئے ہیں کہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے ان کے جاسوس کے نام سے قانون سازی کر رہے ہیں احسن صاحب یہ فرمائیے گا ملکی معیشہ تباہ ہو گئی سلامتی بھی دعو پر لگی ہوئی ہے عوام بھی پریشان حال ہیں آپ کس چیز کے منتظر ہیں کہ جو بچہ کچھا پاکستان ہے کیا اسے تباہ و برباد کر دیا جائے اور اس کے لیے کیا کسی بلاوے کے منتظر ہیں اور آپ کو پیپلز پارٹی کے بھی کندوں کی ضرورت ہیں دیکھئے اگر ہم ایک جمہوری نظام کے اندر ہیں تو ہماری تمام آپشنز جمہوری اور آئینی ہیں ہم کسی ایسی آپشن کہ نہ تلاش میں ہیں نہ اس پر عمل کریں گے جو آئین اور جمہوریت کے خلاف ہو جمہوریت کے اندر کسی بھی حکومت کو ختم کرنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یا آپ آئینی راستہ اختیار کریں جمہوری راستہ اختیار کریں اور اس کے تحت یا اسیمبلی کے اندر تبدیلی لائیں یا رائے امہ کو ہموار کریں اور عوامی دباؤ کے ذریعے اس حکومت کو مجبور کریں کہ وہ رخصت ہو تو اس لیے ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر ایک عوامی دباؤ کا راستہ اختیار کیا تھا جو بدقسمتی سے پورا نہیں ہو سکا چونکہ تمام جماعتیں نو جماعتیں ایک طرف تھیں لیکن ایک جماعت نے اس سے اتفاق نہیں کیا لہٰذا وہ سفر ہمارا دورہ رہ گیا لیکن اب پی ڈی ایم کی جماعتیں چار جولائی سے دوبارہ ایک عوامی رابطے کا سلسلہ شروع کر رہی ہیں اور ہم عوامی دباؤ کو دوبارہ موبیلائز کر رہے ہیں تاکہ اس عوامی دباؤ کے نتیجے میں اس حکومت کو رخصت کرنے کا راستہ تلاش کیا جا سکتے ہیں ایسن صاحب اگر اگلے الیکشنز میں الیکٹرونک موٹنگ مشینز ناقض ہو جاتی ہیں تو کیا پی ملن الیکشنز میں شرکت کرے گی دیکھئے کیسے ہو سکتی ہیں میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ملک اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ اس کے انتخاب کو انتخاب ہونے سے پہلے ہی متنازع بنا دیا جائے لہٰذا انتخابی قوانین میں وہی تبدیلی مستند ہوگی جو تمام سٹیک ہولڈرز کے تفاقرائے سے کی جا سکے اور الیکشن کمیشن کو بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن فوری طور پہ تمام سیاسی جماعتوں کو بلائے اور ان کے تحفظات سنے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک قومی پیکج بنائے کہ جس سے اگلے الیکشن کو ہم ازاد منصفانہ کر سکیں اور اگر اگلا الیکشن پاکستان میں ازاد اور منصفانہ نہیں ہوگا تو اس کے بہت سنگین مضمرات ہوں گے پاکستان میں انہارکی آ سکتی ہے پاکستان میں سیول وار جیسی صورتحال ہو سکتی ہے پاکستان میں قومی اداروں اور عوام کے درمیان بدترین محاضرائی دیکھی جا سکتی ہے پاکستان کے تمام مسئلوں کا حل ازاد اور منصفانہ الیکشن ہے اور اگر اس کو کسی نے خراب کرنے کی کوشش کی تو وہ پھر اس ملک کی قسمت سے کھیل رہا ہے اور ہم اجازت نہیں دیں گے پی ٹی آئی تو فارغ ہے آٹھ الیکشن ہار چکی ہے یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک اب سیاسی لاش پڑی ہے جتنی جلدی دفن ہو جائے اتنا اچھا ہے ورنہ اس کا تافون جو ہے پھیلتے رہے گا اگر جس طریقے سے پی ٹی آئی میں یہ پھوٹ پڑی ہوئی ہے اور نون لیگ کی کچھ رہنم آجو ہے پیپس پارٹی کا نام نہیں سننا چاہتے ہیں پیپس پارٹی نون لیگ کا نام نہیں سننا چاہتے ہیں اگر یہ الیکٹرونج مشین لگا دیتے ہیں بوٹر مشین لگا دیتے ہیں پیپس پارٹی اس پر پارٹی سٹیٹ کرتے ہیں پھر کہاں کھڑے ہوگی مجھے 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 دیکھئے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی جو انتخابی اصلاحات ہیں ان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ انہیں قومی اتفاق کے رائے سے کیا جائے اور اگر متنازہ بنیادوں پہ الیکشن کیا جائے گا تو اس الیکشن کی شفافیت اس کے ہونے سے پہلے ہی دعو پہ لگ جائے گی کیا ہم ایک اور متنازہ الیکشن کے متحمل ہو سکتے ہیں جو بہران اس سے پیدا ہوگا اور جو اس کے نتیجے میں ہمارے چھوٹے صوبوں کے اندر صورتحال پیدا ہوگی وہ ہم ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے کہ کیا اس کے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ امران نیازی صاحب ذمہ دار ہیں اور یہ پاکستان کے اوپر بدترین ذلت مسلط کرنے کے ذمہ دار ہیں اس قسم کی جو ذلت والی قانون سازی آج تک کسی ملک کے اندر نہیں ہوئی ہے کہ کسی ملک نے اپنے دشمن جاسوس کے لیے اس کو ریایت دینے کے لیے اس قسم کی اسیملی سے پارلیمنٹ سے قانون سازی کی ہو یہ پاکستان کے اندر جو کو چھینوں نے امران صاحب نے کیا ہے یہ دنیا میں نظیر نہیں ملتی کہ کمزور سے کمزور چھوٹے سے چھوٹا ملک بھی اپنے قومی دشمن کے لیے قانون سازی نہیں کرتا اچھے یہ بتائیے گا کہ کلبوشن یادتی جرفتاری سے لے کہ اب تک نواز شریف صاحب کموش ہیں اس سوالے سے کم بہت اپنی ہیں ملکہ یار وہ دس دفعہ تو اس پہ بات بھی کر چکے ہیں اور ہماری جماعت کر چکی ہے یہ تو آپ بتائیں نا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف نام نہیں لیتا اب اس کلبوشن کو قانون بنا کے چھوڑ رہے ہیں کس کو کچھ کرنے کے لیے میرے بھائی ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا تھا کہ یہ حکومت جو ہے بد دیانت ہے بد نیت ہے بد اہد ہے اور اس کے ساتھ جب بھی ہم نے قومی مفاد میں مذاکرات کی ہیں ان کا تجربہ بہت تلخ اور برا نکلا ہے لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ اگر وہ سنجیدہ ہے انتقابی اصلاحات کے لیے تو اپنی تجاویز الیکشن کمیشن کو بھیجے الیکشن کمیشن تمام جماعتوں کو بلائے وہاں پر قومی اتفاق رائے ہو اور جو قومی اتفاق رائے ہوگا اس کے مطابق ہم پارلیمنٹ سے قانون سازی کر کے ان قوانین کو لاغو کر دیں گے ہم نے تو ہمیشہ یہ تجویز دی ہے تو پارلیمنٹ ہی پاس کرے گی پارلیمنٹ نے بل بنانا ہے الیکشن کمیشن نے عمل کرنا ہے تو آپ نے بنانا ہے میرے بھائی دیکھئے جو ریگولیٹر ہے وہ کون ہے ازاد اور منصفانہ الیکشن کا جو آئینی ریگولیٹر ہے وہ الیکشن کمیشن اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کوئی بینکنگ کا قانون بنانا چاہتے ہیں وہ قانون تو بنائے گی پارلیمنٹ لیکن اگر سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ریگولیٹر ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کر ایک مسفدے کے اوپر اتفاق رائے کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پارلیمنٹ کو دیتا ہے کہ جی اس پر سب سٹیک ہولڈرز کا اتفاق کہ آپ قانون سازی کریں تو اس میں کیا کا بات ہے اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی طور پہ ذمہ دار ہے ملک میں ازاد منصفانہ الیکشن کرانے کے لیے تو اگر وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر اپنی اونرشپ میں ایک پیکج کو اتفاق رائے سے منظور کراتا ہے اور وہ پارلیمنٹ کو بھیجتا ہے کہ جناب یہ ہمارا اور سب سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے اس پہ آپ قانون سازی کریں اور پارلیمنٹ اس پہ قانون سازی کرے تو اس سے سب لوگوں آن بورڈ ہوں گے اور ایک اچھے طریقے سے قانون سازی ہوگی ایسیم آپ نے پیش کی تھی کہ بیس بیس الیکشن کا سال ہوگا پھر آپ نے کہا بیس اکیس ہوگا تو بیس بیس گزر گیا بیس اکیس دات میں پھس چکی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جو اندازہ لگ رہا ہے جس اجلت کے اندر انتخابی قوانین یہ منظور کرا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ امران صاحب اس سوچ میں ہوں کہ وہ خود اسیملیاں توڑ کے پہلے الیکشن کرائیں چونکہ انہیں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نے بیس سو تیس تک انتظار کیا تو جو چار سیٹیں آپ کو آنی ہیں آپ ان سے بھی آدھو بیٹھیں ہم تیار ہیں دیکھیں ہماری تیاری تو آپ آٹھ زمنی الیکشن وں سے دیکھ لیں آٹھ جو زمنی الیکشن ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کون تیار ہمارا ہمارا بڑا گھر پاکستان کے بیس کروڑ عوام ہیں ہم ان سے پوچھ کے سیادت کرتے ہیں کیا جلدی آئیں گے جو ہی ان کے معالجین انہیں اجازت دیں گے تو وہ واپس آ جائیں گے تھانک یو جی تھانک یو موسیقی موسیقی